موسیقی میں ایک گہرہ کون ہوں اس زمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح زرے زرے پر برستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنی سی کہانی ہے میری زین الاعبدین اور آشی اممہ کے بیٹے کی کہانی اس لڑکے کی کہانی جو اخواریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور اید و رائی سولمن نے کی اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمن لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی وراست ہے میرے پردادہ اول میرے دادہ پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لا فانی ہے موسیقی پورنا مادا پورنا میدام پورنا پورنا مودلہ پورنا سیا پورنا مادایا پورنا میباباشششتے میں شہر رامی شرم کے ایک میڈل کلاس تمیل خانان میں پیدا ہوا میرے عباز این العبدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا اور میری ماں جیسی مددگار تھی آنشیاں ماں ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے خد والا معمولی شکل و صورت کا رڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم جو کبھی انیسویں صدی میں بنا تھا کافی وسیع اور پکا مکان تھا آرام ایشورن کی مسجد سٹریٹ میں میرے اببہ ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے مگر ضروریات کی تمام چیزیں مویسر تھی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی رامیشورن کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف دس منٹ کی دوری پر تھا ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے تفاق سے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے اببہ مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جائے کرتے تھے رامیشورن مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلموں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھ سے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک آلہ طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے میں قریب چھ برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے باہر سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یا آفتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا جچے روائی شمس الدین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو انتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھنگ دیا جاتا شامسودین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شامسودین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آنٹھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسیپلین اپنے اببہ سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی لیکن جلال الدین اور شامسودین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا அந்தை மอกற்கு آ anticru می Cap آ superintendent appropriate atheistather zabematic �lden موسیقی مگرن تند ایک آچوں مودوی ایبن تند این اوٹران گلنزل مگرن تند ایک آچوں انبری اویت موندی ایرپچے یل پھر جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی میں نے اببہ سے رام اشفرم چھوڑنے کی اجازت چاہی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رامنات پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامنات پورم تک گئے مجھے شوانٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا رامنات پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی آبادی تھی لیکن رام اشفرم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لئے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پرم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروہ شش سے بھی آگے نکل گیا ایہ دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لئے تین طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایہ دورائی سولومن جو بعد میں ریورینڈ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی فیسینیٹ کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رام اشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کردے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈوکیشن کے معنی صرف اتنی ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے اببہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آبا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیز کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزا آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو وڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سکھی جاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا فرسٹ یئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجنرینگ کا چناؤ کر لیا ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت متاثر کیا پروفیسر سپونڈر پروفیسر کی اے وی پندلے پروفیسر نرسنگھ آ رہا پروفیسر سپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمکس سکھاتے تھے ایرونوٹیکل انجنرینگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلا لی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے اپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی ہونے والے انجنرینگ سٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا سپیشلائزیشن کا چڑھاؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے پروفیسر کے اے وی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں پروفیسر نرسنگ راو میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈائنیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا سادھر سنگی سادھر سنگی گروپورا بھیڑیو بڑ بھاگی جاکو انتونا پاراوارا انتونا پاراوارا نانک سرنی کہیں سوامی کی پھونہ پھونہ نمسکارا سادھر سنگی سادھر سنگی سادھر سنگی میرے سامنے کھڑے کرتی ہے دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ائر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پڑکشن کا میں نے دونوں میں ارضی بھیج دی اور بی ایک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آگیا ائر فورس کے لیے مجھے دیرہ دون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسی اور ورات وطن کو دیکھنے کا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھائرا دیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرہ دون گیا ائر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امیدواروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ائر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشکیش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے بھینٹ ہوئے دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھیہ دھوتی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤں ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرا دیئے اور بولے خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنہ تیسی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لئے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس ازلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا باہر پھر سے آئے گا میں دہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھاما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفکٹ اسسٹن مقرر کر دیا گیا دھائی سو روپے کی مہانہ تنخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایرونارٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈائریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دیئے ہیں الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستہی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رحم ایشورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستا تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنڈ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاق رکھ دیا گیا بند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن تاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری چانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوچھتاچ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکسپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوچھ کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈیپیٹی سیکریٹری کے عہدے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل بھول لیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے انکسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی اپتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ مہا کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں ہے راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی 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 امریکنز کے بارے میں بینجمن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے ہندوستانی تنظیموں میں یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سب آرڈینیٹس کی ٹرائے لینا اپنی حتک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقعہ ہوا اکیس نومبر سن انیس سو ترے سٹھ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی اپیچی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارہ بھائی نے اپنی آرزو اپنے ایک خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وحیکل آئی ایس ایل بی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب بیسویں صدی میں ایک طرح سے اٹھارویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں ستائیس بریگیٹ تھے جو خشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹمن کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹ اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے سترہ سو ننیانوے میں تیروکنہ حلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹ ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے چانچ پڑتال کے لیے اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پنڈے جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی زماری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس وڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجی دی جا رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بلکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے معصولوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنولوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز اشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سو میٹھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رہنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں کروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تارف کرائی گیا جو ایئر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیڈ ٹک آف سسٹم ایک میلٹری ائرگرافت جو راکٹ کی مدد سے بڑھایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شان تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ میلٹری ائرگرافت تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں ذمہ دار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کے یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایس ایل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارہ بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چناؤ گیا اس پر پروفیسر سارہ بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارہ بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارہ بھائی تھنبا میں ایس ایل وی کا معاینہ کرنے کے ہوئے تھے ڈیلی ایرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارہ بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارہ بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارہ بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتا ہیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے نانا ٹی بத்துக்கு நாடகமு நானாடி بத்துக்கு நாடகமு கானக கண்ணதி கைவல்யமு நானாடி بத்துக்கு நாடகமு پெகது பாபமு تیر دو بுன்னமு நகி நகி کாலமு நாடகமு تெகது பாபமு تیر دو بுன்னமு நகி நகி کாலமு நாடகமு یகுவனشی பெங்கடே اش்வருணேரிகே یகுவனشی பெங்கடே اش்வருணேரிகே காலமு நாடகமு மிதிதி கைவல்யமு காலமு காலமு மிதிதி கைவல்யமு கைவல்யமு سپیس ریسرچ اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹل ریجسٹ ڈاکٹر برہم پرکاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نیجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنمائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرو سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھانے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا میری آنکھوں میں ادھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کے رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامی شرم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلی ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھون دیر دیر تک حاصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایو سے کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی انیس سو چھہتر میں میرے اببا زین العابدین ایک سو دو سال کے عمر میں وہیں رامی شرم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑ پوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موقت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں اتارا گیا نہ اخباروں نے سیاہ ہاشیے دیئے نہ سیاستدان تھے وہ نہ ودوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ صفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے سلوی 3 اپو جی روکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچیں یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فی صدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھولتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے اسلوی 3 کا خواب 1989 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے اسلوی 3 کی پرواز کا دن دس اگس 1991 زیدہ کیا تھا 23 میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ روکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے پفتہ نکلی اور بڑے آرام سے روکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دمہ خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواہ آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائی ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابوسے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکن کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبا سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی تو پہہ ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسے کے بعد مطمئن ہو جگا تھا سنتوشت ہو جگا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بیچان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں سل وی تھری کی ناکامیابی کی ذمہ واری میری ہے سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹس نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخ نے چندر شیخ لیمٹ کا عوشکار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمرج میں پڑھ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی ڈسکاوری پر نوبل پرائس ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چھوٹی پر اتارنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں مولتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چھوٹی پر نہیں چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چھوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک کے قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چھوٹی کی طرف ایس ایل بی تھری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھی زیادہ تر ریپورٹرز نے پہلی ایس ایل وی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے ایس ایل وی تھری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرم کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کر پڑا میں نے رونی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جا جا اگلے دو منٹ کے اندر اندر رونی انترکش میں تھا اس تمام شروع گل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ عدا کیے میں مشن ڈائریکٹر بولا ہوں ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ رونی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکھالا سارے قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قابلیت تھی ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے تحاس کا ایک نیا باب کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات پتار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنستان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے اببہ میرے بہنوں ہی چلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی ایس ایل وی تری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بولایا پردان منطری سے ملنے کے لئے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانہ سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منطری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لئے نہیں ان کے احترام کے لئے سنا تو پروفیسر دھون بولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لئے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نواز آ گیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامشورم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا فادر سولم انہیں میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فاخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے آنندہ سڈوہی آنندہ سرانگ آنندہ سڈوہی آنندہ سرانگ آنندہ سڈوہی آنندہ سرانگ آنندہ سڈوہی آنندہ سرانگ آنندہ سڈوہی آنندہ سڈوہی آنندہ سڈوہی آنندہ آنندہ سڈوہی 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 آ موسیقی پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی آل کی زمواری سنبھال لی اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شریع آر وینکر ٹرامن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آیا اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خودمختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام برتھوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا اینٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کی خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایگزیکیوٹر تھے ان کی ونمرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنے تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطا اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سمہ سومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنستانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے 25 فروری 1988 صبح گیارہ بج کر 23 منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس تو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آسکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کے خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائجدان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیا اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارش کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہے اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئے لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئے اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنے اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیردار نے ایک کارٹون شایع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخرکار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہکی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہ ہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پڑا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافظہ ملائے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائی ٹائٹ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو دوں میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا اشیروات جاتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا مسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لی ہو جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھلی ہے پانچ سال کی مشکلت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعواء برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے سوا دھرمم پبی جو کیا نا بیکم پتون مرخ سی در نیاد يدنا چرے یو نشتری اسیا ناد یدیMartو سوا دھرمم پبی جو کیا ناشت س Björند بندنا چرے یو نشتری اسیا ن dragged یدی Snapdragon Adac Chet wam emam dharmyam sangramam nakarishyasi Adac chet wam emam dharmyam sangramam nakarishyasi Adac chet wam emam dharmyam sangramam nakarishyasi Adac sva dharmamoken chet imeca hitv Of paap of vaps yasi Hitv of paap of the vaps yasi 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نیم میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سین میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب ہیتر آباد میں ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھانچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلگ گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ قریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آسکیں ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیو نہیں میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو غم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چین ملے یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے سنہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہے تھنٹی ہواوں میں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھاں نکھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں یہ زمین میری یہ میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے میری زندگی پرواز ہے وہ پیزاں میری میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں